شیخ مہدرم جیسا کے وقت کا تخاذہ پہلا سوال اسی سے متعلق کہ کرسماس کو لے کر بہت سارے لوگ جب انہیں منع کیا جاتا ہے کہ آفیس وغیرہ میں سکولوں میں بچوں کے ساتھ جہاں پر بھی ہیپی کرسماس کا ایک نام دیا جاتا ہے جب انہیں منع کیا جاتا ہے کہ یہ شریعت میں جائز نہیں ہے ہیپی کرسماس کہنا تو سامنے سے اس کا جواب آتا ہے کہ بھائی یہ تو ہم ایک عید مبارک کی طرح جملہ کہتے ہیں نہ ہمارا اس کا عقیدے سے کوئی لینا دینا ہے نہ ہم اس کو مانتے ہیں بس جیسے کہ وہ لوگ ہمارے اوپر عید مبارک کہتے ہیں یا ہیپی دیوالی کہتے ہیں اسی طریقے سے ہم بھی ہیپی کرسماس کہتے ہیں تو ان کا کیا جواب دیا جائے گا کیا اس قسم کی نیت رکھتے ہوئے کسی کا یہ کہنا جائز ہوگا یا بالکل لا جائز ہوگا دیکھئے اولاں تو مسلمانوں کے کسی عمل کو غیر مسلموں کے کسی عمل کا اسے اس پر دلیل نہیں بنایا جا سکتا کہ وہ ہمارے ساتھ ایسا کرتے ہیں تو ہم بھی ان کے ساتھ ایسا کریں یہ چیز قطعا جائز نہیں ہے اس لیے کہ الاسلام یعلو ولا یعلا اسلام بلند ہے اس پر کوئی چیز بلند ہے نہیں ہے اسلام قائد ہے اسلام کسی کی تابداری کے لیے نہیں آیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہم انہیں ہیپی کرسماس کہیں تو اس کا معنی کیا ہے گویا ہم اس پر انہیں مبارک بات دے رہے ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کے بیٹے کی پیدائش پر خوشی منا رہے ہیں انہوں نے کہا یہ تو عقیدہ ہے ہمارا عقیدہ کر لیکن بظاہر جو ہے بظاہر ہم اس میں تو من تشبہ بی قوم فہو و منہم ہے نا جو کسی قوم کے ساتھ مشابہت کرے اس کا شمار انہوں میں ہیں انہی میں ہے تو ہم گویا کہ ان کے ساتھ یہ مشابہت کر رہے ہیں جیسے وہ ایک دوسرے کو تو اسی لئے امام قیم رحمہ اللہ وغیرہ نے لکھا ہے کہ ایسے موقع پر کسی کو مبارک بات دینا ایسا ہی ہے بلکہ اس سے بھی برا ہے کہ کسی کو زنا کرنے پر کسی کو چوری کرنے پر کسی کو ڈاکہ ڈالنے پر گویا کہ ہم بارک باتی پیش کرنا ہے بلکہ اس سے بھی بری چیز ہے کیوں اس لئے کہ یہ جو انہوں نے عید ایک سے متعلق ایک شرکیہ عقیدہ اپنے اندر لے رکھا ہے اب اس شرکیہ عقیدے کے اوپر اگرچہ ہمارا عقیدہ نہیں لیکن گویا کہ ہم اس پر راضی ہیں ان کے اس پر تو شرک سے اور کفر سے راضی ہونا یہ بھی شرک اور کفر ہے شرک اور کفر سے راضی ہونا گویا کہ یہ بھی شرک اور کفر ورائردہ لعبادہی الكفر ہے تو علا کل حال یہ حجت بننا کہ ہاں بھائی وہ ہمارے ہماری جو عید ہے اس سے کوئی شرکیہ عقیدہ منسلک ہے کوئی بدعی عقیدہ منسلک ہے کوئی توہمات یا کسی اس کی چیزیں کوئی منسلک ہیں کتان منسلک نہیں ہم تو صرف کیا ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں کوئی ایسا جو کرتا ہے اللہ کی عبادت اپنے عید کے موقع پر ہماری عیدیں جو ہے غیروں کی عیدوں سے دیکھئے کس قدر مختلف ہیں ہماری عید اولاً اس کے ایک حدود ہیں اللہ تعالیٰ کی طرح سے متعین کردہ دوسری چیز یہ ہے کہ ہماری عید میں اللہ تعالیٰ کے حقوق کو مقدم رکھا گیا ہے مقلوق کے حقوق کے اوپر دیکھئے اس میں تکبیر ہے ہے کی نہیں نماز ہے کی نہیں اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی ہے کی نہیں ہے چاہے ہم زکاة فطر ادا کریں یا قربانی کریں ہے نا اس میں اللہ تعالیٰ کے مخلوق کے حقوق کو بھی نہیں بھولا گیا ہے تو یہ ساری ایسی چیزیں ہیں جو غیر مسلموں کی عیدوں پر نہیں تو ہمیں اگر مبارک بات کہے تو اس کا یہ مقصد نہیں کہ ہم انہیں بھی مبارک بات کہیں ایک انہیں ہمیں اس پر مبارک بات کہیں کہ ہاں ہم نے کسی غریب کی مدد کی ہے اور ہم کسی کو مدد کریں اس بات پر کہ ہاں بھائی وہ کسی غریب کے حق کو مارا ہے تو برابر ہو جائیں گے دونوں تو علا کل حال علماء کا متفقہ یہ فتوہ ہے جیسا کہ عام القیم رحمہ نے لکھا کہ غیر مسلموں کی عیدوں پر خصوصاً اگر وہ عیدیں شرکیہ امور سے منسلک ہیں اجتماعی نہیں ہے مثال تو کسی ملک کی آزادی کا ہے تو اس کا عبادت سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کے لیے کسی بھی طریق میں جائد نہیں کہتے لیکن وجہ جواز کی صورت نکل سکتی کیا بھائی ہمیں یہ کہتے ہیں تو ہماری حکومت مجھ کو بھیجتی الگ مسئلہ ہے لیکن وہ عیدیں جو ان کی دینی عیدیں ہیں مذہبی ان کا تیوہار ہے اس پر کسی کو مبارک بیعت بات پیش کرنا یہ چیز قطعاً جائد نہیں ہے اور نہ اس کی مناسبت سے انہیں حدیعہ توفہ دینا جائد ہے امام ابن تیمیہ اور دوسرے کچھ علماء نے بعض صحابہ کے حالانکہ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ وہ چیز ثابت نہیں ہے لیکن بعض صحابہ کے عمل سے امام ابن تیمیہ یہ صرف جائد سمجھا ہے کہ ہاں بھائی اگر کوئی حدیعہ وغیرہ دیتے ہیں اس موقع سے اور وہ چیز جائد ہے یعنی ذبیحہ نہیں ہے یہ ہے یہ مٹھائی وغیرہ تو اس کا قبول کرنا جائد ہے صرف قبول کرنے سے ان کے اس عمل کے اوپر موافقت ثابت نہیں ہوتی تو علا کل حال یہ بنیاد بنانا کہ ہاں بھائی وہ ہمیں مبارک بادی دیتے ہیں لہذا ہمیں مبارک بادی دیں یہ چیز اس کے جواد کے لئے کافی نہیں ہے یہاں پر ایک جو بڑا کنفیزن آ رہا ہے کہ اگر ان کے اس موقع پر دی گئی کوئی مٹھائی جب کھا سکتا ہے بندہ کیونکہ ہمارا ان کے عقیدے سے کوئی تعلق نہیں ہے تو اسی طریقے سے ان کو مبارک بادی دینے میں ہمارا اللہ کے بندے فرق ہے ہم جو کھا رہے ہیں تو ہم ان کے عقیدے کے اوپر یا مبارک بادی کے طور ان کا حدیعہ قبول کرنا اصلاً جائد یہ بنیاد بنائی ہے لیکن پہلے ہم نے بھی کہہ دیا کہ علماء نے یہ متفاق علیہ مسئلہ نہیں ہے یہ چیز کیا ہے علماء کے ندی مختلف فی مسئلہ ہے نہ یہ کہ یہ متفاق علیہ ہے کہ ہم اس کو بنیاد بنائیں اس کے لئے ہے گی نہیں ہم اس کو بنیاد نہیں بناتے ہیں اس کے لئے کیوں اس لئے کہ متفاق علیہ مسئلہ نہیں ہے اور کسی موقع پر حدیعہ قبول کرنا کسی طرف سے اور مسئلہ ہے اسی لئے اس کے لئے بھی بہت سے علماء یہ شرط لگاتے ہیں کہ ہاں بھائی ان کے اس عامل سے کسی بھی قسم کا اظہار نہیں ہونا چاہیے لیکن وہاں پر مکمل تو بھی اظہار بلکہ مشارکت پائی جا رہی ہے اس میں مشارکت کا ہوگی اللہ کے بندے وہ خوشی منا رہے ہیں ہم خوشی منا رہے ہیں ہم بھی کہ ہیپی کرسمس دے کیا معنی ہوا یہ وہ تو جو مشارکت ہو جائے وہ بنایا جائے تو جائز نہیں ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن جو سوال یہاں پر سوال کا ایک پہلو یہ حق بڑھتا ہے کہ لوگ آفیسز میں کام کرتے ہیں دوسری دن جب آفیس کے دن جاتے ہیں مثال کے طور پر آج کے دن ان کی عید تھی کل بندہ چلا جاتا ہے تو آپس میں ایک بھائی چارگی کے طور پر آپ کو آپ کی عید مبارک ہو نہیں یہ جائز نہیں ہو کیوں گویا ہم آپ کے اس عید سے موافق ہیں کہاں اس میں لہر بات ہم کہنے آپ کو مبارک ہو کیا مطلب ہے ہم تو کہنے مبارک نہ ہو یہ یہ شرک ہے آپ کو شرک مبارک ہو چوری کرنا مبارک ہو آپ کے لئے ڈھکر رالنا مبارک ہو آپ کے لئے اللہ کو بیٹا بنانا مبارک ہو آپ کے لئے یہ کونسی مبارک بادی ہے تو اس عید کا جو دیا ہوا تحفہ جائے تو دیا جائے تحفہ کے دیکھیں پھر آپ اس کو متفق علیہ مسئلہ نہ لیجئے ہم کہنے ہیں کہ یہ مختلفی مسئلہ آئے اس کو یہاں پر یہ رکھی ہے ایک چیز دوسری چیز یہ ہے کہ جی ہاں اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا وہ اس مناسبت سے دے رہے ہیں لیکن ہمیں قبول کرنے میں صرف اس بنیاد پر کہ ہاں بھائی وہ ایک مٹھائی اسی لئے ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہمیں اس کا اظہار ہونا چاہیے کہ یہ جو تمہارے رسم اور عباد ہیں ہمیں اس سے موافقت نہیں ہے جہاں پر یہ صورتیں ہوگی کہ ہاں بھائی وہ ہم سے موافق ہے ہماری اس بات پر خوش ہے وہاں حدیعہ تحبہ قبول کرنا جائز نہیں ہوگا سلامہین اکرام ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں این ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لئے یہ صدق جاریہ بن جائے وارساپ پر اسلامی مسیج حاصل کرنے کے لئے نمبر نوٹ فرمائیں یا خوب عزیز 00966-5089-59707 وارساپ سوال جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لئے نمبر نوٹ فرمائیں عبدالسلام عمری 00966-502627622 نمبر بھیجتے میں نام اور پتہ ضرور لکھیں اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے تمام دروس مقالات اور سوال جواب سیریز کے لئے ہماری مشہور ایب سائد www.islami.com کا مشاہدہ کرتے رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ